جنرل کیانی اس میٹنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے جو سیاسی معاملات کے تحہ کرنے پہ ہوتی تھی بہت شہید بن نظیر بھٹو انسیسٹڈ کہ جنرل کیانی مست بی دیر کیونکہ وہ ایک دیموکریٹک جنرل تھے کیونکہ وہ ایک دیموکریٹک لیڈر تھی ان کو پتا تھا کہ من بہائیڈ دی گن کون ہے پاکستان آم فورسز نے اس دیموکریٹک پروسس کو فل سپورٹ دی ہے بلکہ لائٹیں ماری ہیں فوج نے کہ لوٹو جی بھر کے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان فوجوں نے سرچ لائٹیں دی ہوئی ہیں کہ لوٹو دوائی سے لوٹو سرچ سے لوٹو اینل سی میں لوٹو ریلوے میں لوٹو پی آئی میں لوٹو او جی ڈی سی میں لوٹو ایون حج کو بھی لوٹو یہ سب کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے ان کی آنکھوں پر پٹی تھی اور ان کی موں پر پٹی تھی اور ان کے کان بند تھے لیکن دیور سپورٹنگ مجھے قوم کا حال بتائیں جنرل کیانی کو اسی حکومت نے توسیح دی ہے اور جنرل پاشا کو بھی اسی حکومت نے توسیح دی ہے یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے پھر اس پر بات کریں گے اتنا میں بے وکوف نہیں ابھی تفسرہ کروں میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ شاید ایسا نہیں ہونے جا رہا شکر ہے میں نے کسی ٹی وی پر کہا نہیں کیونکہ میں جس جنرل کیانی کو جانتا تھا اس کو سمجھنے کے لیے بھی ایک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بڑی سوچ چاہیے اس سوچ سے میں آ رہی تھا آپ کو انہوں نے مایوس کیا یا مش کیا نہیں نہیں کوئی ٹھیک کیا اس نے اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا لیکن میں خوبصورت موووں سے خوش ہوتا ہوں میں خود ایک سیاست کا کھلاری ہوں چلیں میں سینٹر فارورڈ نہ کھیل رہا ہوں کسی ایک کونے میں لگتا ہے میں سلپ پہ ہی بیٹھا ہوں مجھے اچھا لگا کہ آسف زرداری نے ان سب کو نیچے دکھایا ایک بندہ جس کی کوئی ریپوٹیشن نہیں کوئی ایمج نہیں جس پہ ایک سو دس کسن کی جس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جس پہ ای نارو ہے جس پہ ایون لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس چینل پہ کئی نہیں جا سکتی بڈ ای لائک دیار کہ یار ایک آدمی نے تن تنہا دیکھیں شیخ صاحب آپ کی کہتے تھے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لوگوں نے کہا ہوگا میں نے اس سے سخت جملہ ان کے بارے میں کہا ہوگا آپ نے کہا تھا ایکزیمنر کو آنا چاہیے ان کو ایکزیمن کرنا چاہیے میں دیکھیں میں گھٹیا جملہ نہیں کہتا خوفناک سے ایسی جملہ کہتا ہوں میرا خوفناک سے ایسی جملہ یہ ہے کہ ایک سو اکانوے اس پہ الزامات تھے لیکن جو ریل فیملی تھی وہ گڑی خدا بخش میں وہ لیٹی پڑی ہے اور ایک نئی نیڈرشپ سے اپنے نام سے زرداری پیولز پارٹی سے اس نے ان سب لوگوں کو شکست دی ہیں they must admit it ہم بڑی ہی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب سے اور آخری پارٹ میں اگلے پوشن میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ الیکشن کہاں کہاں کون کون جیت سکتا ہے کس کے کتنے چانسز ہیں پاکستان کی سیاست میں آگے ہونے کیا والا ہے ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم آئے ساتھ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب ہے بہت پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اہم خبریں اور معلومات کو ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں شیخ صاحب الیکشن کا سال ایک طرف نیا بجٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوگا قومی بجٹ ہوگا جس میں کہ وہ دھاندلی آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا سکنڈل آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی نیچے ان کا گرافٹ ہی نیچے ہوگی کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں اور ان کی اپنی غلطیوں کے وجہ سے ہوا ورنہ اگر نواز شریف جس سٹروک کے پلیئر تھے اگر پہلے دن سے نواز شریف صاحب اس پچھ پہ اور اسی طرح کھیلتے گو کہ لوگوں کو یہ میری بات اور نواز شریف صاحب کو پسند نہیں آئے گی دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ہیرو کو ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں زیرو نہیں دیکھنا چاہتے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کسی کی دلازاری کے لیے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے ان کے ساتھ حلب اٹھا لیا پھر آپ نے ریزائن دے دیا میں اگر نواز شریف کے ساتھ ہوتا میں کہتا ہوں گڑ جاؤ جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کو نکالنا پڑا زبردستی اس آگرار فنانس منسٹر ہوتا ہے میں دیکھتا ہی یہ کھونکتیں کیسے چلتی دیکھیں نا ہم نے پہلے گردن دیتے ہیں پھر باہر نکالتے ہیں پھر ٹانگیں دیتے ہیں دیکھیں ہم تو اونٹ کی سیاست کر رہے ہیں سو بسیکلی عوام کی ترجمانی نواز شریف سے قوم یہ توقع رکھتی تھی کہ وہ ٹکراؤ کرے گا اور وہ بار بار یہ کہنا کہ فوج جو ہے کسی لوگوں سے پوچھو آپ لوگوں سے پوچھیں اگر اس ملک میں ریفرینڈم یا کوئی ایسا ذابطہ ہو کہ لوگ پوچھو کہ کیا آپ نے ان کو پانچ سال کے لیے بوڈ دی ہیں لوگ کہیں گے جی پانچ دن کے لیے نہیں دیے پانچ دن میں ان سی نجات دلائے جائے ہمیں سعودی حق فیکٹ یہ ہے یہ دوائیاں دیکھیں میں مرکز اور صوبے ہیں میں صرف صوبے کو نہیں کہنا چاہتا دیکھیں یہاں پھر مسئلہ ہے میں اخلاقی طور پر کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہ ڈاکٹر جمہ ٹائپ کے لوگ جنہوں نے چار چار ہزار لیسنس جاری کی ہیں ابھی تو یہ دوائیاں ہیں اس ملک میں کروڑوں بچوں کو پولیو کے جالی کترے پلائے گئے ہیں میں یہاں آپ کے پروگرام میں کہا کے جانا چاہتا ہوں اگر پرائیم منسٹر صاحب سن رہے ہیں یہ میں کبھی فائلیں لے کے نہیں آیا یہ تحقیق کریں کہ بریلکس لیب انٹرنیشنل آپ کی ملتان کی ہے پرائیم منسٹر صاحب اور ان کو چھے چھے ہزار کلو گرام کے نشہ آور لیسنس ملیں اور اس ملک میں ایک ایک دن کے بعد ان کو پندرہ پندرہ سو دو دو ہزار ایک ایک ہزار کلو کے لیسنس ملیں پاکستان میں گھی مہنگ ہے ذرا چینی سستہ ہونی چاہتی ہے سارے چینی چور سیاست دان ہیں یہ فیصلہ کرائیں گے کہ جناب اس کو ایکسپورٹ کرو کیونکہ ان کی حرام کی کمائی پر اثر پڑنے لگا ہے ذرا کوئی مسئلہ خام مال مہنگ ہو کہتے ہیں اے سارو بدلو میں پرائیم منسٹر سے توکے رکھتا ہوں کہ یہ میں کمپنی کا نام لے رہا ہوں اس چینل پہ بریکس لیب انٹرنیشنل نے ہزاروں کی لے اس ملک میں ملتان کی لیب ہے میں نہیں کہہ رہا جو ملتان کا لوگ نام لو تو بڑا اعترام عدب اور تقدس سے لینا پڑتا ہے اور کھرے جو ہیں حج کے بھی کہاں جا کے ملتے ہیں یہ میں نہیں کہہتا اب ان کا وزیر کہہ رہا ہے سو یہ ایک اتنے بڑے لیسنس دیئے گئے ہیں پولیو میں بچوں کو جالی دوائیاں دی گئی ہیں لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں ہم دوائیوں سے مر رہے ہیں ہماری کبریں محفوظ نہیں ہیں ہمارے کفن محفوظ نہیں ہیں ہماری ہڈیاں محفوظ نہیں ہیں ہماری جان محفوظ نہیں ہیں سو آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہ پنجاب میں بھی دیکھیں میں شباز شریف صاحب سے یہ توکے کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ٹرین کرتے یا ہم کہاں سے سکھے ہیں دیکھیں ہم نے چھے چھے ساتھ ساتھ وزارتیں کی ہیں اگر پہلی دفعہ نواز شریف ہمیں وزارت میں نہ لیتا تو ہم ہماری ٹریننگ نہ ہوتی ہم ایسی بک بک کر کے چلے جاتے ہیں دنیا کے کسی ٹاپک پہ بھی ہم سے بات کرے ہم نے کیونکہ ساتھ آٹھ کیبنٹس کی ہیں سو مین آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو بڈی نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس انہوں نے نئی نسل میں پنجاب کو ایکسپیرینس نہیں لینے دیا اور یہ شباز شریف صاحب کو اپنے فیسمو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے آج اگر پنجاب میں کوئی ہیلتھ منسٹر ہوتا تو ان کے ساتھ یہ جگہ سائی نہ ہوتی یہ آئی جے کا کیا اثر پڑے گا کیونکہ یہ بھی اب کوٹ کے اندر اس کی بھی ہیرنگ ہوئے گی اس کے بھی پی ایم ایل این کے اوپر اثرات مرتب ہوئے میں تو سمجھتا ہوں اب اس قوم پہ کوئی اثرات نہیں مرتب ہوتے لکھ کے جاؤ باہر نہ لکھ کے جاؤ کرپٹ ہو ڈسانسٹ ہو جو کروڑ رپے کا یہاں چوروں کہتے ہیں یا سڑو کروڑ رپے کیا ہے ہاتھ کی محل ہے یہاں عربوں کے چوروں کو نہیں بابا یہاں میڈیا کوارڈینیٹر کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوگا آپ ایک ہسٹری نکالیں جس دور میں یوسف رضا گلانی جیل میں رہے ہیں وہ ٹائم نکالیں کون کون سا آدمی چور کرپشن نوصر بازی جال بازی جیال سازی کے لیے اندر سزا ہوئے یا اندر تھے وہ سارے لوگوں کو انہوں نے باہر آ کے ہو دے دیئے اور جس آدمی کو انہوں نے پٹرول کا اتنا بڑا مسئلہ کیا آپ یقین جانے وہ کروڑ رپے کی قسط کیسے دے سکتا تھا میں بڑا پریشان تھا میں نے اس سے خود پوچھا میں نے کہا یار تو مجھے بتا میں مجھے پتا ہے کہ اس نے کیونکہ ظاہر ہے میں آٹھ میں نے کیبنیٹس کی ہیں سو بہت سارے فیڈرل سیکٹری میں نے کہا یار تو نے کروڑا رپےہ رشوت دے کے ہی لیے اس نے کہا شیخ صاحب میں چار رپے کا پٹرول بڑھتا ہے نا دو دن پہلے اپنے بندوں کو بتا دیتا ہوں چیک لے لیتا ہوں ایک گیلن پہ مجھے چار رپے پانچ رپے دو رپے میرے ہو جاتے ہیں میرا خرچہ پورا ہو جاتا ہے جہاں لاکھوں کروڑوں کا گیلن جائیں گے تو آپ دیکھیں نا چار پانچ رپے میں اگر بیفور ٹائم وہ دے دے گا اس کا تو تیس چالیس پچاس کروڑ یا عرب دو عرب رپے ویسی ہو جائے گا اب تو پوسٹنگ ٹرانسفر کے عربوں میں پیسے ہیں دیکھیں او جی ڈی سی کی آپ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں لوگ پاکستانی کرنسی میں رشوت نہیں لے رہے یعنی ڈیلنگ بائر کے بینکوں میں کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن شیخ صاحب کیا الیکشن احتساب نہیں ہے لوگ احتساب کریں گے ظاہر ہے ایک گھی کا ڈبا مٹھی بھر چاول مٹھی بھر چاول غریب کو ملتا گیا یہ ممبر جاتے کم ہیں اس کے پاس یہ ہم وہ لوگ ہیں جو آج ٹی وی چینلوں پر ایسے ہی پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں میں نے ابھی دس دن چھٹی کیا پھر سوچ رہا ہوں کہ دس بیس دن کے لیے باہر چلے جاؤں کیونکہ لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کی پوری قوت ہے ممبر کے پاس اس ممبر کو جس کے بارے میں نواز شریف نے کہا کہ میں اسمبلی میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس کی حصیت نہیں ہے اس لیے میں سپریم کورٹ میں آیا ہوں تو معاف کرنا اگر آپ سپریم کورٹ میں گئے ہیں اس کی حصیت نہیں ہے تو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا آپ نے کس میں مجبور کیا دیکھیں اس ملک کو حکمرانوں نے مایوس ستہ اناس کیا اپوزیشن نے بھی سوا ستہ اناس کیا بہت شکریہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہوں گے عوام کو ان کی حکمرانی ملے گی یا نہیں ملے گی عدویات کا مسئلہ کدھر جائے گا پاکستان کی اصل حکومت پاکستان کی منتخب حکومت کے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آنے والے دن بتائیں گے انتخابات میں کون جیتے گا زندہ باد مردہ باد کے نعرے کون لگائے گا فیصلہ آپ